کیا ہو آپ کو کوئی کچھا کر دو وہ رات کے بارہ مجھے اور وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انسان ہے یا کیا چیز ہے میرے ساتھ یہ ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جانیں گے سوڈیو میں سب کچھ اور مجھے نہیں پتہ تھا کیا وہ انسان ہے یا پھر کچھ اور چیز ہے جانیں گے سوڈیو میں جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسا ایک واقعہ ہے یہ واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ یہ تو ہے ٹونٹی ٹونٹی فور اور یہ واقعہ میرے ساتھ سال پہلے ٹونٹی ٹونٹی تھری فسٹ جنوری کو ہوا تھا کہتے ہیں نا پہلا دن اگر آپ کا وقت بورا گزرے تو پورے دن بورے گزرتے تو یہ واقعہ ہوا تھا میری سوٹ سائیکل ہے سائیکل پہ جو ہے میں جانے میں میں سے تو دن کو چلاتا ہوں لیکن اگر میں نے ایک راٹ کو میرا دل کیا میں راٹ کو بھی چلاؤ اور جب میں نے راٹ کو چنانے کا دل کیا میرے بھائی نے میری فیملی نے مجھے من آتیا میں نے سنی نہیں ان کی اور جب میں نے سنی نہیں راٹ کے جو ہے نو بجرے تھے میں چلا گیا بار چلا گیا تو مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا میں نکل جا گیا میرے ہاتھ پہ نہ ٹڑی تھی کچھ نہ موبیل تھا میرے پاس اس وقت ٹونٹی ٹونٹی تھری تھا سائیکل تھی میرے پاس بس اس وقت چھوٹا سمیں تھا سائیکل تھی تو میں چلا گیا اس پر میں نے فل سپیڈ ماری اور میں چلا گیا وہاں سے اس کے بعد میں جو ہوں اتنا ہاری نکل جا اس اپنے گھر سے سمجھے کہ اس سائیکل پر میں آہستہ آہستہ تھوڑا تیز میں چلائی اور ایک کلومیٹر میں دور چلا گیا بھائی میں اندازہ سے بتا رہا ہوں ایک کلومیٹر دور دور جانے کے بعد راستہ ایسا ہے جس کے بارے مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ راستہ کون سے پھر مجھے ہوش آیا کہ میں آیا کیتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا میں آگے گیا مجھے تھوڑا سا بھائی سے واپس مڑا نے جب میں ایک شارٹ کٹ مجھے پتہ تھا وہ شارٹ کٹ کے بارے مجھے پتہ تھا کیونکہ میں اس سے آگے جب گیا ہوں مجھے وہاں کا ملے تو پتہ تھا ادھر سے میں نے جب شارٹ کٹ مارا اس کا مجھے نہیں پتہ ہے مجھے لگا شارٹ ہے چلا جوں گا میں نے جب شارٹ کٹ مار کے ڈیا وہاں پر تو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو شارٹ ہی نہیں ہے یہ اتنا آجے مطلب راستہ ختم ہونے کا نام انہیں لے رہا آجے گیا جیا 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 تھوڑے وہ گھر تھی سائٹ پہ اور جب میں آجے گیا پھر آجے درخت تھے درخت تھے یہ شہر کی بات ہے نارکہ ڈاؤن کی تو شہروں میں بھی ہوتے ہیں درخت ہمارے ایریے میں جب میں آجے گیا وہ راستہ ختم ہونے کا نام انہیں لے رہا اور تب مجھے پتہ چلا جب میں نے یہ دیانہ میری روح کام دی مطلب کہ وہ ہی ڈار جو پیچھے آئے تھے وہ ہی دوبارہ آگے آئے میرے سامنے ویسا جی ٹٹو ویسا ہو سکتے ایسا نہیں تب ہی میں سمجھ دیا میرے ساتھ کو فلٹ ہو رہا ہے میں نے اپنی سائیکل کو فل سپیڈ میں نکالا اور اسی وجہ سے میری چین نکل جی تاکہ کی جو چین نیچے ہوتی ہے جس سے پیڈل پر جو ہوتی ہے وہ اتر گیا میں نے اتر گی میں نے سائیکل تھڑی تھی درخت کے ساتھ لیکن میرے پسینے چھوٹ رہے تھے میں بس کسی طرح گھر پہنچنا چاہتا تھا اور پیچھے سے میرے فیملی مجھے دھونڈنے جا رہی تھی پیچھے سے فیملی نے ادھر دھونڈا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہے یس اس جگہ پہ ایک دم سنسان جگہ دھروں میں سے نا کوئی لائک کوئی میرا پیچھا کر رہا اور جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تم سوچ بھی نہیں سکتے میری کیا علک تھی میں نے درود درمونڈ کے دہا مجھے کوئی نہ دکھا لیکن اندر سے جو ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں فولو کر رہے مطلب خریپی سامن ہمیں فولو کر رہے اس بات کا مجھے بعد میں پتہ چلے میں بعد میں بتا رہوں ایک پتہ نہیں اب وہ انسان تھا کیا تھا نہیں پتہ مجھے میں بھاگا فول بھاگا کوئی مجھے فولو کر رہا تھا اس بات کا مجھے ہنڈرٹ پرسنٹ میں شور ہوں کیونکہ آگے جو میرے ساتھ ہوا نا وہ تم سننا بس تو جب میں آگے گیا نا بھائی تو آگے جانے کے بعد میں جو ہونا میری بہوشی والے حالت تھی مطلب میں بیوش ہونے کی حالت میں تھا لیکن میں نے فول سویڈ میں آگے بھگائے سائیکل میں بالکل بھی نہ رکا کیونکہ مجھے پتہ تھا اگر میں رک گیا ادھر تو میری حالت بہت حراب ہونے والی ہے میں یہاں پر ہی بیوش ہو جاؤں اور ملنا میرا ناممکن ہے اس کے بعد جب میں نے دیکھا نا وہ گھر جو ہے نا ان میں سے نا آوازیں آنے شروع ہو گی مطلب وہی گھر ریپیٹ ہو جا رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اور ان میں سے اس دفعہ آوازیں آنے لڑی اور اس کو سن کے نا میری جو حالت تھی نا میں آپ لوگ کو بتانی سکتا اس شارٹ کٹ کی وجہ سے نا میری پوری لائف خراب ہوڑے والی تھی تو میں گیا آگے گیا 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 تو آگے جو ہے اس کے بعد پھر مجھے ایسا لگا تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا میرا پیچھے چیس نے چھوڑ دیئے پھر مجھے ایسا لگا کہ میرا کوئی پیچھے کار رہا ہے اور اس دفعہ جب میں نے پیچھے مر کے دیکھا تو ایک بلیک سایا پوری جگہ ہی بلیک تھی لیکن اس کے بیچ میں اتنا ڈارک سا بلیک کلر کا ایک سایا میرا پیچھے کار رہا ہے میں جتنی تیز سائیٹل چلا رہا ہوں وہ اپنے سپیڈ سے چلتا چلتا رہا ہے اور پتہ نہیں کیوں اچانت سے میری سائیٹل کی جو ہے سپیڈ کام ہونے لگتی اللہ کے چینڈ ڈیلی وی تھی سب کچھ ہوا تھا سائیٹل بھی ایک دھمنی ہو تھی میری وہ جو تھی سپیڈ خود بہت کام اللہ کے پیڈل میں جتنے زور سے مار رہا ہوں سپیڈ کم ہوئی جا رہی ہے جس طرح میں نے اس کو دیکھا تو میں جو اونہ وہاں سے نٹلا وہاں پہ مجھے تھوڑی لائٹیں آجے دیکھی میں آجے دیا 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 تو پیچھے سے میری سائیٹل ٹائر جس طرح جام نہیں ہو جاتے بیچ میں جام ہو گئے ٹائر رک گئے اور جب میں نے اس کو دیکھا بھائی وہ میرے پس قریب آیا اور میں وہی پیپو پس ہو گیا صبح کا ٹائم تھا صبح ہو گی تھی صبح جب ہوئی نا تو میں نے دیکھا جب میں مجھے لوگوں نے آٹھ اٹھایا تو میں گھر گیا اس کے بعد گھر جانے کے بعد مجھے سونن سارا واقعہ پوچھا کیا ہوا میں نے سب بتایا وہ انہوں نے تھوڑا یقین نہیں کیا لیکن جو بھائی میرا تھا اس نے یقین کیا تھا مجھے اس نے بولا ایسے پھر جب انہوں نے میرا بہار چھت کیا تو مجھے بہار بہت زیادہ ہو رہا تھا تو پھر ہمیں ہسپیٹل میں گیا اور مجھے پورے ہفتے بہار رہا اس چیز کے بعد یہ کہ بات میں نے رات کو کبھی بھی اس جگہ پہ بالکل نہیں کیا وہ آپ کو اسٹوری کیسی لیتی مجھے کمنٹ بھی بتانا اور آپ کے خیالے اگر کوئی فرر وات کے ہوئے تو مجھے اپی اس ہی وقت میں کمنٹ میں بتاؤ میں اس کو پوری ویڈیو بنا چاہا آپ کا نام بھی بتاؤں گا اور سب کچھ بتاؤں گا مجھے اس کمنٹ میں بتاؤ یا رات کوئی خورا بھاٹی ہوگا میں آپ کے ساتھ سرکرینٹ کر کے آپ کے پورے سٹوری میں اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا اپی جلدیسی سوڈیو کو لائک کرتے ہیں چین سرکر کر دینا جو وہ سائٹل چھتی تھا وہ بہت پورتی بھی عالت میں پڑھی گیا کہ ٹھیکی کے ساتھ میں تھی وہ تکوتی ہو رہی ہے تو ٹھیکی ٹھیکٹی کر دینا بچیں ٹھیکٹ نکٹ میں سارے اینگر میںوں میں ہم Kai کانے پر کوئی میں ہوسی کی ہوسی ویڈیو میں تب!* آپ کے مد Leahy بچھے ملٹن ٹھیکڑی تسوڈیو میں men jaki جنو oh ترجمة نانسي قنقر